پر�an پرآلب سلامہ ایسے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک عجیب صورتحال کا سامنہ کیا ہے اور میں بہر دیسٹرب آباؤٹیٹ کہ ایک منہkich مجھے کیفر کیلئے ہیش کیا کروہ کروہ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا اور یہ نا صرف اب ہوا ہے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے میرے خاطب لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے اس نے مجھے کافی ڈسٹرب کیا گیا کیونکہ جس خاص میں نے اس کو مس فیڈ کیا ہے وہ اس کا بھی بڑا trusted آدمی ہے تو I'm really find it I really find it very difficult to convince him that I'm right and the most trusted man of him is not that correct how should I deal this situation please Thank you sir مجھے اصل میں سمجھ میں یہ آیا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہیں اور ان دوستوں کے بارے میں ایک اور شخص نے جو کہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں بتائی ہیں جو کہ correct نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے ساتھ ان کے relationship disturb ہو رہے ہیں اور جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اچھا problem یہ ہے کہ وہ ان کا بہت trust worthy دوست ہے اور آپ کو یہ بھی sure نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے درمیان اتنا thick relationship ہو کہ جگر آپ اس کو یہ بات کہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو اگر آپ دونوں میں سے choose کرنا پڑے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بات پر زیادہ کرے تو اس سے آپ زیادہ hurt ہوں اچھا ایک تو سر میں یہ مسئلہ issue ہے relationship کا relationship کا اچھا relationship بنیادی طور پر دو طرفہ ہوتے ہیں ہمیشہ نا وہ جو ایک one sided relationship ہوتا ہے نا کہ جی ایک بندے کا ایک کسی کے ساتھ بہت خلوص کا relationship ہے اور وہ ہر صورت میں absolute relationship ہے میرے ذاتی خیال کے اندر یہ کوئی موجزانہ طور پر تو exist کرتا ہے otherwise تو یہ ایک mutual relationship ہے جس میں میں آپ کا احترام کروں گا آپ میرا احترام کریں گے میں آپ کی عزت نفس کا خیال رکھوں گا میں آپ کے rights کا خیال رکھوں گا ایک دو باتیں جو ہے اس میں missing link ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مثلا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص نے ایسی بات کیوں آپ کے بارے میں کی جبکہ وہ بات درست نہیں ہے تو آپ کی ذاتی assessment کیا ہے اس کے بارے میں miss feeding نہیں مرماتا ہے بس کا motive کیا تھا آپ کے خیال میں کیا possible ہے motive جس کے تحت آپ کے بارے میں اس نے miss feeding کی آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے آپ کو کچھ پتا ہے کیا motive ہے سوائے یہ کہ وہ سرگ رہا ہے اچھے تو کیا possibilities کیا ہو سکتی ہیں اس motive کی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں صحیح تو پھر تو سر میرے خیال میں یہ بات بالکل ہی ایک اس کو solution جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ relationship اتنا اہم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو lose نہیں کر سکتے یہ اہم بات ہے اچھا میں اس کو نہ دو تین آپ کو ایک مثال نہیں اپنی زندگی کی دیتا ہوں ایک میرے دوست ہیں جو آپ کے بھی بڑے دوست ہیں اور میرے ساتھ وہ استاد کی طرح بھی ہیں تو سرجری کے پروفیسر وہ اپنا تھے اور میرے اور ہمارا ان کے ساتھ کچھ مزاک بھی چلتا تھا کافی زیادہ تو انگلنڈ میں وہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو کسی نے میرے بارے میں بہت ساری ill talk کی اور بڑی ہی ایسی ill talk کی کہ جس میں personal character کی assassination اور ذاتیات کے اوپر کچھ باتیں تو وہ ایک تھرڈ بندے کے ذریعے میرے پاس پہنچی تو میں نے بڑا ہرٹ محسوس کیا اور میں میں نے کہا یہ تو بات درست نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور یہ میری توقع ہی نہیں سی ان سے کہ وہ یہ بات کر سکیں تو میں نے ایک محفل میں ذکر کیا کہ بھئی میں بہت برا میں نے محسوس کیا ہے کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جو کہ بہت ہی عجیب تھی اچھا اب ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ جعوید کو پتہ لگ گیا یہ بات کا مجھے اچھی طرح یاد ہے نشتر کے اندر ایک فنکشن ہونا تھا کچھ کھانا تھا تو میں میں ان دنوں بہول پور آ گیا تھا تو نشتر میں وہ جاتا تھا تو میں فنکشن میں گیا اچانک میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے دور سے دیکھا تو اپنی پلیٹ کھانے کی وہیں رکھ کر وہ لپک کے میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہلنے کہ جعوید ایک من میری بات سنو دیکھو بات یہ ہے کہ میں اور میرے اور تمہارے ریلیشن کے درمیان میں میں نے زندگی میں بہت انویسٹ کیا ہوا ہے اور میں نے تمہارے میں ریلیشنشپ کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں اس میں میرا ٹائم بھی لگا ہوا ہے میری انرجی بھی لگی ہے میری محبت بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی بعد میں نے یہ ریلیشنشپ بنایا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو یہ پتا لگا ہے کہ میں نے کہ کچھ باتیں کی ہیں اور جو اب میں اس محفل میں موجود تھا میں کسی صورت آپ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو بریک نہیں کرنا چاہتا میں اپنے آپ کو میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں کا ہو جس سے آپ سیٹسپائی ہو جائیں اچھا میں ایک دم امبیرس ہوا مجھ سے عمر میں بڑی بھی تھے میں کیا کہوں کہنے لگے میں آپ کو آپشن رہوں میں انکنڈیشنل آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے تو جن جن بندوں تک پہنچا ہے میں آپ کو ساتھ لے کر فیزیکلی ان کے سامنے جا کر ان سب کے سامنے آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر آپ اس کی کوئی فنینشل کمپنسیشن مجھ سے مانگتے ہیں تو میں اس کی فنینشل کمپنسیشن کرنے کو تیار ہوں اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں لیکن جعوید میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کے ساتھ میرا ریلیشنشپ خراب ہوا اچھا میں نے اس ساری گفتگو سے جی بیٹا ایک تھوڑا تھوڑی دیو بات اس ساری گفتگو سے سر میں نے اتنا بڑا ایک سبق سیکھا کہ ریلیشنشپ کے اندر اہمیت اس بات کی یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن کو کہاں پلیس کرتے ہیں اگر تو آپ اس ریلیشن کو اتنا ہائی پلیس کرتے ہیں جتنا وہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا اتنا ہائی پلیس کرتے ہیں تو میرے خیال کے اندر تو یہ آئیڈیل طریقہ ہے اس ریلیشنشپ کو بچانے کا اور ایم شور کہ اگر یہ کسی کو پتا بھی چل جائے بہت سارے میرے دوست میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں وہ تھے پروفیسر اختلی طائر صاحب وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمارے استاد ہیں اور میں نے ان سے سرجری بہت سیکھی ہے اور مجھے یقین ہے اگر ان تک یہ بات پہنچ بھی گئی تو وہ اس بات کو تو میں تو ایک ان کے ایک اجز کے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہوں تو اب وہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی سبق سکھایا یہ بات پروفیسر اختلی طائر صاحب نے کہ یار جہاں ریلیشن بچانا ہوتا ہے وہاں نہ اپنی ایگو رکھنی ہوتی ہے نہ آپ نے اس بات کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ میری اپالوجی کرنے سے ہوتا ہے نہ اس کی کوئی کمپنسیشن کے لیمٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تو سر میں اس کیس کے اندر چونکہ مجھے سپیسیفکس کا تو پتہ نہیں ہے میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں ایکزیکٹلی یہی کہوں جو میرے ساتھ اختری طائر صاحب نے کیا کہ میں کہوں یار پانچ مجھے آپ پندرہ مٹ دیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی میرے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہو گئی ہیں میں ان تمام بدگمانیوں کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور کاغذ پینسل لے کے کہا کہ مجھے وہ سب چیزیں بتائیے ان میں جن جن چیزوں کی کلیریفکیشن میں دے سکا میں اس کی کلیریفکیشن آپ کو دوں گا جن چیزوں کی میں کلیریفکیشن نہیں دے سکا اور وہ باتیں درست ہوئیں میں انکنڈیشنل اپولوجی آپ سے مانگنے کو تیار ہوں اگر اس میں اور لوگ انوالو ہیں صرف میں اور آپ انوالو نہیں ہیں تو میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سے انکنڈیشنل اپولوجی کا خاصدکار تو اگر میں ایکزیکٹ تو پورے مجھے ریلیشنشپ کی ڈیفت کا پتہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ریلیشنشپ ایسا ہے جو لوز نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنے کا اثر یہ طریقہ ہے اور یہ ہے بیسیک چیز دوسری سے میں ایک بات اور چھوٹی سی اس حسلے میں ایک زیمن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر لوگ اچھے ہوتے ہیں اچھا اس اچھائی کا جو ایبسولوٹ مادہ ہے اس مادے میں تھوڑی سی فلکچویشن آتی جاتی ہے وہ بلکل ایسے یہ سمجھیں کہ سونا تو سونا ہی ہے لیکن سونے کے ایک ٹکڑے کے ایک طرف تھوڑا سا گارہ لگ جاتا ہے تو گارے والی کی طرف سے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو سونا نہیں ہے لیکن ڈیپتھ میں سونا ہی ہوتا ہے اچھا آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو مٹی ہے اچھا ایک طرف وہ سونا ہی ہوتا ہے چھوٹا سا جہاں دیکھ وہ یہ تو گولڈ ہے اچھا کچھ بیچارے کم قسمت لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ارد گرد وہ بہت زیادہ گارہ مٹی گرد چونہ کالک مر لیتے ہیں اور وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو مٹی ہے اندر سے وہ سونا ہی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جواہری کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی ظاہر پر نہ جائے وہ تھوڑا سا رگڑا لگا ہے از بر اور رگڑا لگا اور تھوڑی سی اپنی بینہ کو نظر کو وہ رکھے تو وہ اندر سے سونا ہی نکل آتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو سر سلیم الفطرت پیدا کیا ہے اس کی فطرت سلیم ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو جب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہر انسان کو سلیم فطرت پر پیدا کیا ہے تو ہر انسان سلیم الفطرت ہے البتہ ایک وائیڈ لیول پر اس کی جنیٹکس کا کچھ پرابلم ہو گیا اس کی پرائیمری ایڈوکیشن کا کچھ پرابلم ہو گیا اس کی پیرنٹس کے ریلیشنشپ کا کچھ پرابلم ہو گیا اس کو جو شروع شروع کے دوست ملے ان کا کچھ پرابلم ہو گیا یا اس کو کلیمٹیز نے پرابلم کر دیا مثلا ایک آدمی تھا اس کے دونوں ماں باپ جب وہ تین سال کا تاہات سے میں اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے اب نہ تو جنیٹکی یہ تھی لیکن کلیمٹی نے اس کو اتنا بڑا شوق دے دیا کہ اس نے سارا مولڈ کر دیا اس کی ساری اس کا اس لیے سر ہمارے اردگر جتنے لوگ اچھا بیہیو نہیں کر رہے ہوتے نا سر وہ صرف ان کے سرفس کے اوپر کالک لگی ہوتی ہے اور سرفس کے اوپر گارہ لگا ہوا ہوتا ہے اندر سے وہ سونا ہوتا ہے کیوں سونا ہے اللہ نے کہا ہے کہ سونا ہے جب اللہ نے کہا ہے سونا ہے تو وہ مٹی کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے میرا تو خیال ہے سر یہ ٹرائی کریں آدھے گھنٹے کے اس کے زیادے ٹاک کریں اور اس کو کہیں کہ انکنڈیشنل اور اس میں صرف میری بھی ہے کہ یہ ایک سجیشن ہی ہوگی کہ دوسرا بندہ اس میں انوال بھی نہیں ہے لہذا دوسرے بندے کے بعد تو دوسرے تو کنسرنڈ ہی نہیں ہیں اس نے کیا کہا لہذا اس کی کوئی برائی یا اس کو ثابت کرنا کے بھی جھوٹا ہے وہ ایک بے فائدہ کوشش ہوگی یہ تو بٹوین یوں انہیم ہے نا تو آپ اپنے ریلیشنشپ کے اوپر کی جتنی مٹی ہے نا وہ جھاڑ لیں اور اس میں اپنے آپ کو ایک انکنڈیشنل اس میں پریزینٹ کریں تو ایم شور کہ یہ سوٹ اوٹ ہو جائے جائے تیک کیو